موسیقی 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 ہر جگہ پریس کلپ اس وقت بھرا ہوئے السلام علیکم رائٹرز گروپ آپ تو پچھلے سال ابھی ہم افتدائیہ میں پروگرام چلا رہے تھے تو آپ کے ساتھ تو ہم آپ تو کینیڈیٹس ہیں بقیدہ دور پر آپ تو الیکشن کونٹسٹ کر رہے تھے اب کیا ہوا ہے ہمارا گروپ جو تھا رائٹر گروپ ہم نے ہمیشہ سٹینڈ کیا ہے لیکن جب آئین کی بالا دستی کی بات ہو قانون کی حکمرانے کی بات ہو کمیونیٹی کا وسیع تر مفاد ہو ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے یہ مجودہ پینل تو کہتا ہے ان پر بڑے الزامات ہیں شدید سنگین نویت کے الزامات ہیں سر مجودہ کیفزہ مافیا میں وہ سپورٹ کرتے رہے وہ پھر ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے میمبرشپس دے دی جن کا صحافہ سے تعلق نہیں تھا آپ ریڈی بان کو بھی صحافی بنا دیا انہوں نے ماضی کے اندر دیکھیں روس بہت بڑی طاقت تھا ویپن کی کمی نہیں تھی فوج کی کمی نہیں تھی لیکن ان کے اداروں کے اندر جب ناہل آدمی آگئے تو پورا رشیہ تباہ و برباد ہو گیا جب اداروں میں ناہل آدمی آگئے ہیں ہاتھ ساتھ کے نتیجے میں ہاتھ ساتھ کی پیداوار ہوں تو اداریں تباہ ہوا کرتے ہیں ماضی کے اندر سرگودہ فیصل آباد بے شمار پریس کلاب بند ہوئے ان ساری صاحب نے ہمیشہ چیلنجز قبول کی ہیں اور ہم نے وسیعت اور مفاد میں کمیونیٹی آف پریس کلاب کو بچانے کے لیے ان کا ساتھ دیا ہم نے انہوں سے کوئی سیڈ نہیں دیا بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم حنیف کمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سینئر جنرلس ہیں حنیف صاحب بہت شکریہ حنیف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اور یہاں جو ہے الزام تراشی ہے ایک دوسرے پر آپ نے کہا نتیجہ نکالا اور ایک بینگ ممبر آپ کی زندگی میں پریس کلاب نے کیا کنٹیبیوٹ کیا اصل میں آج چاند رات ہے الیکشن کی چاند رات کے حوالے سے جو گہمہ گہمہ ہی ہے وہ تو آپ دیکھی رہے ہیں جہاں تک الزام تراشی کی آپ نے بات کی ن وہ ملکی سیاست کا اقس ہے وہ بھی یہاں پہ جو ادھر نظر آ رہا ہے جیسے آپ ملکی سیاست پر الزام تراشی دیکھتے ہیں ویسی ادھر ہے لیکن جب اس کا بزور اور ایک ممبر میں انیلیسز کرتا ہوں کہ لاہور پریس کلاب نے مجھے کیا دیا یا لاہور پریس کلاب مجھے کیا دے سکتا ہے میری کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے تو یہ ایک کمیونٹی کلاب ہے یہاں پہ جو ممبرز ہیں ان کی فیملیز کے لیے یہ ایک خوبصورت انوائرمنٹ ہونا چاہیے جو کہ بدقسمتی سے اس دفعہ نہیں ہے یہ گزشتہ دو تین سال سے یہ ڈاؤن فار آیا ہے پریس کلاب میں اس کی بے شمار وجو آتا ہو سکتی ہیں ظاہر ہے جو مخالفین ہیں وہ اس کا الزام آئد کریں گے جو گورننگ بارڈی ہے وہ جودہ رہی اس پہ لگے آپ اس سال الیکشن کونڈرسٹ نہیں کر رہے ہیں نہیں میں تو کبھی بھی الیکشن کونڈرسٹ نہیں کرتا ہوں پہلے آپ کا پچھلے سال گروپ تھا نہیں گروپ ہوتا ہے کسی کو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کو اس طفح بھی سپورٹ کر رہے ہیں کس کے ساتھ ہیں ہم جرنرلسٹ گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں انساری صاحب کے ساتھ ارشد انساری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہیں ہاں وہ اس لیے بہتر ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ کافی عرصہ اقتدار میں رہے آر تس سال کنٹینیوسلی مینڈٹ ملا ان کو تو اس کے بعد تین سال کا گئے پایا وہ جو ان کا دور تھا اس دور میں ہم دیکھتے ہیں اس کی پروسپیریٹی دیکھتے ہیں یہاں پہ فیسلیٹیشن دیکھتے ہیں اور پیمبران کی فلاہو بہبود کے لیے جو اقدامات اس دور میں کیے گئے انفارچونیٹلی وہ قزشتہ تین سال میں نہیں کیے گئے تو اس دفعہ ہمیں بھی یہ اختیار ہے صحافیوں کو وہ اپنے حق استعمال کریں اور ووٹ دیں چینج لائیں تبدیلی کی لہر ویسے بھی تبدیلی کا بڑا نارہ بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ جی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اور چاند رات کا اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پریس کلپ کی چاند رات ہے اور کل جو ہے وہ عید ہے اور اس کا پھر ریزلٹ بھی نکلے گا السلام علیکم جی جنرلیس پینلل کے ساتھ ہیں آپ بلکل جنرلیس پینلل کیا وجہ ہے اور ایک عام عام بندے کی زندگی میں پریس کلپ نے کیا کنٹیبیوٹ کیا دیکھیں آپ دو باتیں پوچھ رہے ہیں ایک تو بجے پوچھ رہے ہیں کہ میں جنرلیس پینلل کے ساتھ کیوں دوسری والی بات کا پہلے جواب دیں دوسری والی بات کا پہلے جواب دیں یہ لاور پریس کلپ نائنٹین نائنٹی تری میں لیا گیا اس کو لینے میں جنرلیس پینلل کی ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی اس کے بعد یہاں پر صحافیوں کے لیے دو ہزار سات میں جنرلیس پینلل نے نو سو تئیس پرات لیے جو کہ صحافی قانونی بنائی گئی دو ہزار سات میں جنرلیس پینلل نے دو سو پچانوے یا ستانوے پرات لیے جو پہ جنرلیس پینلل کی دوسری بڑی کامیابی تھی یعنی لگ بگ کو بارہ ساڑھے بارہ سو لوگوں کو دس مرلے اور سات مرلے لاہور شہر کی پرائم لوکیشن پر حکومت پنجاب سے بقاعدہ ارزہ دھائی لاکھ پر ایک دس مرلے کا گھر لے کے دی یہ جو ایک خواب ہے جو اب حقیقت ہے دوسرا اگر اپنے اپنے کیمریمن کو ایک ٹرن کرے یہ سامنے یہ بھائی یہ دکھاؤ ذرا یہ وہ جگہ ہے جو جنرلیس پینلل نے دو ہزار پندرہ میں بنائی یہاں ایک ڈھابا تھا اسے بہترین کنٹین مرائی چل یہ وہ ساری وجوہات ہے کہ آپ جنرلیس پینلل کے ساتھ بہت شکریہ سامنے کے میڈم کیسے ہی آپ خیریت سے ہیں چھیک شکر علاقہ کس پینلل کے ساتھ ہیں آپ جنرلیس پینلل کے ساتھ ہیں تو کیا کنٹیبیوشن ہے ایک عام بندے کی زندگی میں پریس کلپ کی پریس کلپ کا بہت ہی زبردست کنٹیبیوشن ہے کہ فیملیز سب سے بڑا تو ہے کہ یہاں پہ فیملیز جو ہے بکٹھی ہوتی ہیں آتے ہیں اور جنرلیس پینلل کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے عرشت انساری صاحب کا کہ یہاں پہ جو ہے فیملیز آئیں اور وہ ان کو یہ لگیں کہ وہ کسی باہر کوئی اسے کلپ میں نہیں ہے یہاں پہ آکے وہ محفوظ ہیں اور اس کے بعد جو پریس کلپ کی میمبرشپس ہیں اور صحافیوں کو جو پلوٹ جو دیئے گئے ہیں یہ سب مجھے انساری صاحب کی وجہ سے کنٹیبیوشن ہے پریس کلپ کی آپ کی زندگی میں آبا آمد تو یہی جاتے ہیں کہ پریس کلپ میں جو کنٹین کے خاص عورتیں معاملات ہیں وہ بہت ہی غلط ہیں اور کوئی صفائی نہیں ہے میس مینجمنٹ ہے میس مینجمنٹ ہے ٹوٹلی میس مینجمنٹ جائے گا بہت شکریہ آپ کا میں چاہوں گا جی آپ کو کفیٹیریا کے اندر لے کے جاؤں وہاں کے علاق بھی دکھاؤں لوگ وہاں جو ہے آپ کو نظر آئے کہ اس وقت کھا پی رہے ہیں کھا ملکم سر کیسے ہیں آپ تبیہ ٹھیک ہے کیا آپ کے مسائل ہیں نہیں ہمارا کوئی مسائل ہے سب ٹھیک ہے آپ خوش ہیں ٹھیک جی ہاں کنخائیں بروقت ہیں تھوڑا مسئلہ ہے کتنی دیر سے ہیں تھوڑا مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا تین چار مہینے سے ہیں نہیں نہیں کتنی دیر سے چل دو ماہ مسئلہ دو ماہ سے آپ کو سمجھ دیں کہ اس طرح سے حال ہو جائے گا ہاں جی حال ہو جائے گا باتیں کیے آپ سے کہ حال ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا بہت سارے جنرلس موجود ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کھانے پینے میں مہو ہے اپنے کام وہ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں یہاں اور ادھر ان سب سے ہم بات کر رہے ہیں سلام علیکم سر کیا حال ہیں آپ کے طبیعت کیسی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں جنرلس پینل کو جنرلس پینل کو تباہ کر کے رکھتی ہے آپ کینٹین کا آل دیکھ ادھر نہ کھانے کی چیزیں سب سینڈرڈ چیزیں ہو گئے یہ آپ چائے اس میں پی رہے ہیں کیوں کپنی ہی ان کے پاس آپ چائے کا محادہ دیکھ کھانے کا محادہ دیکھ ریٹسوں نے دبل کر دی سب چیزوں کے اور چیزیں چچکی نہیں ہیں سب سینڈرڈ چیزیں دے رہے ہیں تو ہم ان چینچ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جائیں دوسرا گروپ ہے وہ ہمارے انشاءاللہ کام بھی کرے گا مسائل بھی آل کرے گا سب دوستوں کے صافیوں کے بہت شکریہ آپ کا جی بہت شکریہ بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کھانے پینے میں محب بھی ہیں ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں سیر آپ کیریسے ہیں السلام علیکم کس پینل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جی یہ تو اب آپ نے مشکل کام کہہ دیا اس کا آسان کر لیتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی اپنی زندگی میں انفرادی دور پر پریس کلپ کی کیا حصیت ہے اور کیا ہونی چاہیے بیسکلی ہم لوگ کے لیے پریس کلپ کی بہت اخمیت ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کو پینچنز ملتی ہے ان کو سرکاری فیسیلٹیز ملتی ہے ہم لوگ جو فیسیلٹیٹ ہوتے ہیں وہ تھرو پریس کلپ ہوتے ہیں لوگوں کو پلٹس ملے ہیں باقی چیزیں ہیں ان چیزوں کو جو فیسیلٹیٹ کرنے کے لیے جو پینل بہتر کرے گا تو اس کی طرف جانا ہے یہاں کنٹین کے مسائل آپ مطمئن ہیں سارا ٹھیک چل رہا ہے کنٹین کیونکہ یہ اس کا سلوگن ہے کہ یہ فیملی کلپ ہے تو یہ سلوگن پر پورا اترتے ہیں آپ نے آج کل تو اتنا نہیں اتر رہا ہے ٹھیک ہے اچھے حالات خراب ہے نا کنٹین کے بس لوگوں نے آنا چھوڑ دی ہے لوگوں نے کنٹین میں آنا چھوڑ دی ہے لوگ نہیں آتے آپ سافی کا ایک ازائی کا بھی ٹھیک نہیں اور میں نے سونا ریڈ بی ڈبل ہو گئے ریڈ بی ڈبل ہو گئے ہاں جی یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے یہ آپ چاہے گلاسوں میں کیوں پی رہے ہیں یہ یہ ڈیڈکشن ہے جی لہور کا گلاسوں میں چاہے پینا تو یہ کلپ ہمیں یہ ڈیڈیڈیشن ہے یہ ڈیڈیشن ہے نا اس طرح کی ڈیڈیشن لاہور میں آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں پیلیوں میں چاہے پیتے رہے ہیں اسمان صاحب پیلیوں میں چاہے پیتے رہے ہیں پرانے وقتوں میں نہیں یہ کپ ہوں گے نہیں ان کے پاس آپ اس کو کلچر سے مشروع نہ کریں وہ چھوٹے کپ ہوتے ہیں چاہے والے لہذا اس کی ڈبل چارج کرتے ہیں یہ ڈبل کپ ہے اس کی گلاس پر دیا جاتا ہے یہ وافر دی جاتے چاہے تاکہ بندوں کو دوبارہ اس کی ذہم منا ہو چاہے پینے گی السلام علیکم صاحب بلکہ یہ تو مہمان آئے ہوں گے میمبر ہے جی السلام علیکم صاحب مادرت خانہ جی کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں تو کیا آپ آپ کس گروپ کے ساتھ ہیں سر ہم سب گروپ کے ساتھ ہیں صافی کمیونٹی کے لئے جو کام کرے گا اس کے لئے کام کریں پریس کلپ پریس کلپ اب صرف پلوٹوں تک محدود ہو گیا اور لوگوں کی میمبرشپ کا مطمئن نظر بھی یہی ہے کہ پلوٹ پریس کلپ کا افادیت اس کا رول اس کی ڈگنٹی اس کی ویلیو اس کی تقریم اس کی عزت وہ ساری چیزیں وہ شاید کو خاطر میں نہیں آب رہتا نہیں جو پلوٹنگ کا معاملہ وہ ایک ایکسٹرہ کوالٹی ہے اس کے علاوہ یہی کہ ہمارا دوسرا گھر ہے جب ہر آکے طبیعہ ٹھیک ہے آپ کی آپ خیریت سے ہیں معاملہ ٹھیک جا رہے ہیں ہاں جی بلازمین کی تنخواہ کا مسئلہ بنا ہوا تھا آپ حالات ٹھیک ہیں ہاں جی ایک رہ گی کتنی دیر یہ مسئلہ بنا رہا چار پانچ ماہ سے بنا ہوا تھا کیا وجہ اس کی بس کوئی ایک دو چیک تھے سرکاری ایک چیک تھا وہ رکا ہوا تھا اور ایک بورڈ مارے سینڈ بورڈ تھے ان کا بل رکا ہوا تھا اسی لئے یہ معاملہ تو ہو گئی آپ مل رہی تنخواہ ہیں ہاں جی مل رہی کیسے جب چارجر میں تنخواہ نہیں ملے گی تو یہ کام بچے کیسے کریں گے کیونکہ ان کا تو ڈبل کام ہے یہ سارا سارا دن ساری ساری رات بچارے کام کرتے ہیں آپ نے اور کیا بہت ان کو خدمت کرنی پڑتی ہے پھر ایک تنخواہ دے رہا ہے کون دے رہا ہے سیکٹری وہ تو کل تو الیکشن ہے آپ سیکٹری تو نہیں آئیں گے لیکن فیسیں جمع ہوگی ہیں وہ الیکشن کمیٹی نے کہہ دیا کہ تنہا دیو آپ سارے بندوں کی تنخواہ مل جائے گی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں الاد ٹھیک ہو جائیں گے باقی ایک رہ جائے گی الاد آپ ٹھیک ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہونے چاہیے جو جیت کے آئے یہ لوگ گلاسوں میں چائے پی رہے ہیں وہ کیا بجا ہے کام ہے کام نہیں ہے کٹھے نہیں کرتے یہ بھی دیکھیں گلاس میں یہ کیا لڑکے کٹھے نہیں کر رہے ہیں کیا چکر کیا ہے سر رولا کیا لوگ جو فیملی کلب ہے یہ دیکھیں یہ کلچر تو نہیں ہے لاہور کا نہیں ہے بہت شکریہ یہ سورتیاللہ جی اور اس ساری سورتیاللہ میں جو معاملات ہیں سارے ان سارے معاملات میں ہم بات کر رہے ہیں سارے ساملے کے ہم کیا آلے ہیں جنرلس گروپ جی لائنز بھی ہو گیا ہے پروگریسیو ٹوٹ کر آزم چوری صاحب اور رانا زیم صاحب ان کی سپورٹ کر رہے ہیں تو کبھی امکانات ہے کہ بھاری ایک سیرس سے جنرلس گروپ اقتدار میں آئے گا اور جو کلپ کے جو ہندہرے میں جبا ہوا ہے یہ بھی نکلے گا اور جو کلونی کا فیض روئے وہ بھی بنے گا اور صحافیوں کو جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کروا کی وہ دھم لیں گے یہ ان کا مجھور بھی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں سبسٹی ملتی ہوں نے اچھا فوڈ کی توقعوں میں وہ آتے ہیں اور بہت سارے گلے ہیں کیفیڈیریہ سے متعلق میری میٹ سے متعلق اور کل چونکہ الیکشن ہے دونوں طرف سے الزامات کی بارش ہے اور کل کا دن اہم ترین دن ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ آنے والے دنوں میں پریس کلپ کی باغ دور کونسا گروپ سنبھالے گا اور صدارت کا ہماں کس کے سر بیٹھے گا فاد شہباز خان کو اجازت دیجئے حالانکہ بان